وہ تمام حدیں پار گر گئے ہیں اور مذہب پر بھی انہوں نے اپنے قائد کو فوقیت دے دی ہے فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی رکن سے بھی یہ بڑا ہے نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے یعنی کہ اسلام کے جو پانچ بنیادی رکن ہیں جن میں توحید ہے نماز روزہ اس کے علاوہ زکاة اس میں انہوں نے سب سے بڑا قرار دے دیا ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی زبیر صاحب ان سے بات کر لیتا ہے مفتی صاحب ایک حد تک اپنی قیادت کا احترام واجب ہوتا ہے یہاں پر تو مذہب پر فوقیت دے دی گئی کیا کہیں گے آپ اس پر جی ہاں یہ بہت بھی خطرناک اور شرعہ ناجائز اور حرام بات ہے اور شریعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں میں رانہ صنع اللہ صاحب کے اس بیان کی شدید مضمت کرتا ہوں اور اصولی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے اب حج بیت اللہ کو نواز شریف صاحب کے استقبال سے مشابہت دینا اس کی شریعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے انتہائی ناجائز اور غلط بیان دیا گیا ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں جس میں نماز ہے توحید کا عقیدہ ہے روزہ ہے زکاة ہے حج بیت اللہ ہے اب حج بیت اللہ کے بارے میں کہنا کہ یہ استقبال اس کی طرح ہے یا اس سے بہتر ہے انتہائی غلط بات کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اسلامیان پاکستان کے جذبات بھی مجروح کیے گئے ہیں جاہلانہ بات کی گئی ہے شریعتبار سے غلط بات کی گئی ہے ہر ایک کو اپنے عقائد کے استقبال کا ضرور حق ہے پیار کرنے محبت عدب و احترام کا حق ہے لیکن خودارہ شریعت اور اسلام کے عقائد پر کسی کو اور وہ بھی اپنی عقائد کی محبت میں یہ غلط ہے ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان دے دیا جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ لاعلمی کی بنیاد پر ایسا بیان دے دیا گیا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں یعنی کہ اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں یہ تو بچپن میں ایک تیسری چوتھی کلاس کے بچے کوئی معلوم ہوتے ہیں اس کے لیے کتنا ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے پھر اتنا بڑا بیان ان کی جانب سے دے دیا گیا آپ کیا کہیں گے مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے لیکن ہمارے ساتھ عارف حمید بٹی صاحب بھی موجود ہیں بیرو چیف لاہور ہیں ان سے بات کر رہتے ہیں بٹی صاحب اتنی بڑی بات رانا سناؤلہ صاحب نے کہہ دی ہے اپنے قائد سے وفاداری میں ابھی تو پچھلی جو ان کی جانے سے باتیں کی گئی تھی ترمین بغیرہ کے حوالے سے ابھی تو اس پر ہی معاملہ تھنڈا نہیں ہوا آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں یہ کوئی ہوش مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا دولت اور طاقت کی خوص نے ان کو اتنا بھی نہیں تمیز چھوڑی کہ جو ہمارا دین ہے اس میں جو چیزیں فرائض ہیں وہ اللہ کا حکم ہیں اس طرح کی باتیں کرنا کفر کے قریب لے جاتی ہے میں کسی پر کفر کے فتوے نہیں دیتا رانہ سناؤلہ ساتھ کو دیکھ رہا ہے مٹے صاحب انٹرپ کروں گا آپ کو طاقت کے حوص میں آپ نے کہا اب تو طاقت بھی نہیں رہی نہیں اب بھی طاقت ہے نا اس کے پاس سولہ لوگوں کو شہید کی ہے سولہ لوگوں کو گولیاں ماری ہیں رانہ سناؤلہ کو بھی پولیس نے بگڑی ازاد پھر رہا ہے ایک مجرم کے استقبال کے لیے جا رہا ہے اور جو ہمارا اسلام فرض کرتا ہے حج جو فرض ہے مسلمان پر اس کے مقابلے میں ایک مجرم کو کہہ رہا ہے کہ اس کا استقبال کا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے تو اس سے بڑا